دوبانی شوہر میں ابھی حالی میں پرشاہسن نے اتکرمڑ ہٹانے کی محیم چھیڑی تھی مگر دو دن بعد ہی پرشاہسن کو موکے کھانی پڑی اور اتکرمڑہ ہٹاؤ ابھیان کی ہوا نکل گئی اس کے بعد پرشاہسن نے صفائی ابھیان کی شروعات کی ہے وہ دوبار کو سری مجسٹری ڈچا سنگھ اور نگر آیوکت صفائی ابھیان کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نظر آئے صفائی ابھیان کیلئے پرشاہسن نے املا بازار شرطر کے سہوکار آلائن میں پہنچا اور بیعفاریوں سے صفائی وہان شلک صحیح تو کولہ اٹھانے کو لے کر بات چیت کی گئی بہرحال نگم ادھکاری چاہے کتنے دعوی کیوں نہ کر لے بکر جب وہ کاریالے سے چھوڑ کر باہر نکلیں گے تب ہی انہیں واسط پر کی صدیقہ نوان ہو پائے گا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ادھکاریوں کا صفائی ابھیان کتنا سفر ہو پاتا ہے حال دوانی سے دیپک ادھکاری کے ریپورٹ سوکش بھارت بنانے کے اور پیاس کیا جا رہا ہے اور حال دوانی میں بھی پیشلے کافی سمیسے بیپاریوں کو اور جنتا کو جا گروک کیا جا رہا تھا کہ یو جل چارج کے ساتھ آپ کو جو کولہ ہے ہمارے گھروں کا چاہے دکانوں کا اس کولے کو ہم نے سڑکوں میں نہ فیکتے ہوئے سب اسٹیسوں میں نہ فیکتے ہوئے ہم کو نیام کے حساب سے اس کو نگر نگم کی جو ہماری ایٹو جائٹ کی جو گاڑی ہے کولہ وہان ہے اس میں دینا ہے